بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورن آئی ہوب آپ سب ٹھیک ٹا ہوں گے ان لیکچرز کو انجوئی کرتے ہوں گے آج کی اس لیکچرز میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکرس کریں گے جو بہت ہی بیسک سے آپ لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیر ہوگی تو آگے آپ کو لیے اور چیزیں سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا جو کہ آج کے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیلی میٹر ڈیلی میٹر کا ہمارے پاس سی پلس پلس میں کیا یوز ہے اس کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کا ہمارے پاس استعمال کا حقہ پر ہوتا ہے تو پرسٹ اف والل ہم ذرا اس کو ڈسکرس کریں گے ڈیفائن کریں گے ڈیلی میٹرز کو کیا ہوتا ہے کہ this is symbol that has syntactic meaning and has good significance clear ہیں these will not specify any operation to result any value like آپ دیکھ سکتے ہیں یہ table ہے ایک طرف symbols ہیں جتنی بھی ہمارے پاس denominators کے symbols ہیں دوسری طرف اس کا name سے جس کو ہم اسی name سے پکارتے ہیں and third columns میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا meaning ہے تو چلو ذرا table کے top میں دیکھ لیں hash کو جس کو ہم بولتے ہیں اس کا نام ہے hash اور اس کا مطلب ہے processor directive clear ہے اس کے بعد ہمارے پاس کاما ہے یہ symbol آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نام بولتے ہیں کاما اور اسی کاما کا مطلب ہے variable delimiter to separate variable سمجھ جا رہی ہے mean ہمارے پاس یہ کاما جو ہے نا ہمارے پاس variables کو ایک دوسرے سے جدہ کرتا ہے separate کرتا ہے and delimiter کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ mean ہمارے پاس دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جدہ جدہ separate کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے symbol میں آپ دیکھ لیں جو double dot لکھے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں colon name اس کا ہمارے پاس ہے colon and اس کا جو meaning ہے یہ label delimiter کے لئے ہم use کرتے ہیں سمجھ جا رہی ہے اس کے بعد آپ symbol میں نیچے دیکھ لیں dot comma اس کو بولتے ہیں semi colon name اس کا کیا ہے semi colon اور اس کا جو meaning ہے کہ statement delimiter یہ ہمارے پاس statement delimiter کرتا ہے mean statement کو دوسرے statement سے جدہ کرتا ہے ایک اوکے اب وہ ذرا نیکس جائیں گے اچھا نیکس جو ہمارے پاس ہے parenthesis آپ لوگ جو دو parenthesis دیکھ رہے ہیں جو چوٹے سے small bracket جس کو ہم کبھی کبھا small bracket بھی بولتے ہیں اور اس کا نام بھی parenthesis ہے اور اس کا مطلب ہے use for expression اس کو ہم expression ہم اس کے اندر کچھ لکھتے ہیں type کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں bracket کا ہمارے پاس دوسرا type سے جس کو ہم بھجپن میں درمیانی bracket بھی بولتے تھے صحیح ہے اور اس کو انگلیش میں curly braces بھی بولتے ہیں اور اس کا نام بھی curly braces ہے meaning اس کا کیا ہے کہ use for blocking of statement اور اس بھی ہمارے پاس blocking of statement کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں اوکے سٹور تو اتنا تو سمجھ آ چکا ہے نا ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ کروا دیا اچھا اب نیکس جائیں گے اور نیکس آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلز میں last میں دیکھ لیں جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس bracket ہیں اس کو ہم بچپن میں بڑی bracket بولتے تھے اور اس کا نام ہے ہمارے پاس square brackets square braces اور اس کا یہاں پر جو نام ہم use کریں گے square braces اور اس کا استعمال ہمارے پاس کیا ہے کہ use along with area area سمجھا رہی ہے اس کا ہمارے پاس استعمال اس جو square bracket کا اس کو ہم areas میں زیادہ تر کریں گے اس کے علاوہ اور جگہ میں بھی ہم کریں گے لیکن areas میں ہم اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ کو delimiter کی سمجھ آ چکی ہوگی جو ہمارے پاس difference delimiter ہے اس کی سمجھ آ چکی اس کی جو ہمارے پاس difference types ہے اس کے جو نام ہم بولتے ہیں اس کا جو meaning ہے تو سارا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر پھر بھی کہی پر confusion ہو تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو اوکے سٹوڈن i will see you next time تب تک یہ لئے اللہ حافظ